ہر قوم کوئی نہ کوئی تہوار مناتی ہے اور لوگ چونکہ معاشرہ انفرادی سطح پر بھی راضی رہنا چاہتا ہے اور اجتماعی ماحول بھی فرام کرنا چاہتا ہے قومیں بڑے بڑے تہوار مناتی ہیں میلوں کا بندبس کرتی ہیں دن منائے جاتے ہیں اسلام کے اندر بھی دن منائے جاتے ہیں اور بڑی قریب ایک دن آنے والا ہے جس سعید الفطر کہا جاتا ہے لیکن اسلام کے تہوار باقی قوموں کو یہ بتاتے ہیں کہ تہوار منائے کس طرح جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر جب عید آتی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے اور ہم نے عید کو کس طرح منانا ہے یہ سارا کچھ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے پہلے تو یہ آپ دیکھیں کہ عید مسلمان نے کس طرح منانی ہے سویرہ جب اس نے اٹھنا ہے تو اس نے فجر کی نماز کے بعد دوبارہ سے تیاری کرنی ہے غسل کرنا ہے صاف لباس پہننا ہے خوشبو لگانی اور کرنا یہ ہے کہ نماز کے لئے جانا ہے اس کے عید کا آغاز اس کے اس خوبصورت تہوار کا آغاز اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہو رہا ہے اور عید منع کا براہ ہے رمضان کے تیس روزے پورے کرنے کے بعد یا انتیس کا چاند دیکھنے کے بعد تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم عید مناؤگے تو تم سجدہ شکر کے ساتھ مناؤگے اپنے رب کے ساتھ جوڑ کے مناؤگے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ مناؤگے تو اس میں کوئی شورغ ہوگا نہیں کوئی ریلیاں نہیں کوئی جلوس نہیں کوئی پتاخے نہیں کوئی گھانہ باجہ نہیں اللہ کی عبادت کے ساتھ بتایا جائے گا کہ تمہارا جو تہوار ہے وہ تہذیب کا شائستگی کا خوبصورتی کا نظم و نص کا ایک بہترین ذریعہ تم بڑے رازی جب ہوگے تو پھر بھی تم اپنا ساری جھکاؤ گے رب کی بارگاہ میں پھر بھی تم یہی کہو گے سبحانہ ربی یا اللہ عظیم پھر بھی تم یہی کہو گے سبحانہ ربی یا العالی پھر بھی تم اس کی بارگاہ میں جبین نیاد جھکاؤ گے کہ یہ جو تمہارے پاس عید کا دن آیا ہے یہ اجتماعیت کا دن ہے آپ جب صف میں کھڑے ہوں گے نماز عید کے لئے تو کیا امیروں کی صفیں علیہ دہ ہوں گی غریبوں کی الگ ہوں گی کیا پڑے لکھوں کی الگ ہوں گی اور انپڑھ لوگوں کی الگ ہوں گی کیا قبیلوں کی الگ ہوں گی اور دوسرے قبیلے کی الگ ہوں گی ایسا نہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز صاحب و مہتاج و غنی ایک ہوئے اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے اجتماعیت کا اظہار ہے اجتماعیت کا عید کا پیغام اجتماعیت کا اظہار اور پھر نمازیں عید ختم ہوئی تو سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا غریب نے امیر کو امیر نے غریب کو پہلے ایک سب میں نماز پڑھی پھر گلے لگایا چھوٹے نے بڑے کو بڑے نے چھوٹے کو سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم رکھنے لگے تو عید نے دوسرا پیغام اجتماعیت کا دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی توحید کے نام پر تم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کے نام پر ایک ہو ایک ہزاروں قومِ وجود میں آئیں دہر میں خوشکتر کے رشتے سے پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے اور اقبال کہنے لگے اپنی ملت پر قیاس اقوامِ مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قومِ رسولِ حاشمی یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اور بعد میں گلے مل رہے ہیں ان کا ایک کی تعرف ہے کہ یہ رسولِ حاشمی کی قوم ہے یہ تعرف ہے اجتماعیت کا درس پیار کا درس مسابات کا درس چھوٹے بڑے کے فرق کو ختم کرنے کا درس امیر غریب کی تفریق مٹانے کا درس اس کا نامید ہے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ہمارا موقع ہے نا تو اسلام نے اس پر کچھ تعلیمات دی ہیں اگر آپ کو اللہ بیٹا دیتا ہے بیٹی دیتا ہے تو اس کا حقیقہ کرنا ہے دوسروں کو کھانا کھلانا ہے اگر اللہ نے شادی کا موقع دیا تو سنت ہے ولیمہ کرنا ہے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اگر بڑی عید کا موقع آیا ہے تو قربانی رکھ دی گئی ہے آپ گوشت کریں گے اس کا ایک حصہ رشتہ داروں کو دیں گے ایک حصہ غریب نادار لوگوں کو دیں گے اور عید کا موقع آیا تو صدقہ فطر رکھ دیا گیا چھوٹی عید پہ اور صاحب نصاب پر زکاة بھی فرض کر دی گئی جو بالعموم رمضان میں ہی دی جاتی ہے رمضان میں زیادہ تر مسلمان دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بھی جوڑتا ہے وہ اکیلے خوشی نہیں منا رہا وہ دوسروں کے ساتھ اپنی خوشیوں کو جوڑ رہا ہے غریب کو کھانا کھلا رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعوت بڑی ملعون ہے وہ بڑی لانت والی دعوت ہے کہ کس نے دعوت پکائی ہے اور صرف امیروں کو دعوت دی جائے غریبوں کو نہ دی جائے سیاسی افطاریاں کرائی جائیں اور ولیمے پہ بھی اگر اپنے بیٹے کے بلایا جائے تو امیر امیر لوگوں کو سیاسی لوگوں کو بڑے لوگوں کو دعوت دی جائے دعوت تو خیر والی وہ ہے جس میں چھوٹا بڑا امیر غریب سب شریف تو عید کے موقع پر بھی یہ ضروری تو نہیں کہ ہم چھے جوڑے ہی بنوائیں تین جوڑوں سے بھی گزارا ہو سکتا ہے اس طرف بھی تھوڑی توجہ کر لیں کہ جس گھر کے اندر ایک جوڑا بھی خریدنا مشکل ہے یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ دس جوڑے ہی خریدے جائیں دو پہ بھی گزارا ہو سکتا ہے تین جوتے لینے کی بجائے ایک سے بھی عید گزر جاتی ہے لیکن تھوڑی سی توجہ کر غرباء کے طرف بھی کر لی جائے مساکین کے طرف یہ کل پر سو خبر آ رہی ہے کہ ہمارے پنجاب میں ایک ایسا شہر بھی ہے جس میں باپ نے رفیس لی اپنے بچے نہر میں پھینک دی ہیں کہ انہوں نے عید کے لیے کپڑے مانگے تھے اس قسم کی داستانیں جس قوم کے اندر موجود ہوں تو وہ قوم پھر کسی کا خیال ہی نہ کرے وہ سارا مال اپنے اوپر ہی خرچ کرنا چاہے اسے احساس ہی پیدا نہ ہو کہ کسی اور کو بھی ضرورت تو عید ہمیں موقع دیتی ہے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو عید پہ کہا گیا نا کہ ایک رستے جاؤ اور دوسرے رستے سے واپس آؤ تو اس میں بھی شاید ایک حکمت ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ کئی دفعہ ایک گلی سے گزریں تو گزرتے وقت خیال آتا ہے کہ یار یہ گھر ایسا ہے دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ جو غریب ہے مجھے تھوڑا ان کا خیال رکھنا چاہیے پھر دوسری سائیڈ سے واپس آؤ شاید تمہیں گھر بیٹھے یاد نہ آئے اور مکان دیکھ کے تمہیں سمجھ آ جائے کہ یہاں تو شاید روٹی بھی وقت پہ نہ پکتی ہو اتنے غریب ہیں تو اسلام نے ہر چیز میں حکمت رکھی اور صرف عید کے موقع پہ نہیں مستقل آپ غربہ کے مساکین کے سرپرست بننے کی معامن بننے کی کوشش کریں رسمی طور پر نہیں پچھلے سال نا عید گزری تو مجھے ایک دوست نے ایک پنجابی کا شیر بھیجا اس نے کہا حضرت جی اس کو ذرا ضرور پڑھیں تو شیر بڑا نوکھا تھا وہ شیر کیا تھا اوہ راشن ونڈن والے اور لوکو اوہ راشن ونڈن والے اور لوکو اوہ عیدوں بعد بھی پوکھلا گا دیجے عید کے بعد بھولی گئے تم مستقل بنیادوں پر کوشش کریں کہ آپ معامن بنے غرابہ کے مساکین کے یتیموں کے ان لوگوں کی مدد کریں حضرت بشیر بن اقبا رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے کہ میرے والد جنگ اوہد میں شہید ہو گئے تھے اور میں ایک کونے میں کھڑا رو رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دلاسہ بھی دیا دست شفقت بھی رکھا تو میں نے کہا حضورم میرے والد چلے گئے تو کیا بنے گا تو کیا انداز حضور نے اختیار کیا اور کیا انہیں عظیم نسبتوں سے نواز دیا حضور فرمانے لگے اے بشیر بن اقبا تو پسند نہیں کرتا کہ فاطمہ تیری بہن بن جائے عائشہ تیری ماں بن جائے اور محمد تیرے والد بن جائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مستقل تجھے رشتے نہ دے دیا جائے مستقل تجھے سہارا نہ دے دیا جائے مستقل بنے آدھوں پر ہی تیرا خیال نہ رکھا جائے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نا جو چیز بڑی پسند ہے وہ احسار ہے اپنے موں کا نوالہ نکال کے کسی کو دے دینا یہ حضور کو بڑا ہی پسند ہے قربانی کرنا احسار کرنا ضرورت ہوتے ہوئے کسی کی مدد کرنا قرآن مجیدہ پڑھے نا تو صحابہ کی تعریف قرآن نے بیان کی فرمایا فرمایا وہ دوسروں پر احسار کر دیتے ہیں چاہے انہیں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ عید قریب آگئی نیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن سے میں نے دبے لفظوں میں پوچھا سوق سلوالیا ہے انہوں نے جب یہ کہا نا کہ دکانیں ہی نہیں سہی تری کے سے کھلی تو وہ نہ ان کی جھکی جھکی آنکھیں بتاتی تھیں کہ دکان پہ جانے کے پیسے کوئی نہیں پاس ایک شاعر تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں کھلونوں کی دکان کے پاس سے گزرا میں بھی ساتھ تھا میرا بیٹا بھی اور میرا پوتا بھی میرا پوتا زید کرنے لگا کہ کھلونہ لینا ہے تو میرے بیٹے نے بڑا سمجھایا نہیں لینا نہیں لینا پر بچے نے زید نہیں چھوڑی باپ نے مارا بھی ڈانٹا بھی پر اس نے کہا نہیں میں نے کھلونہ لینا ہے جب میرا بیٹا نہیں مان رہا تھا تو میں نے پھر اس کو کہا میں مثال دے رہا ہوں پس منظر کچھ یوں بنا ہوگا اس نے کہا کہ تم کھلونے کی دکانوں کے پاس سے کیوں گزرے یہ بچے کی زید ہے یہ سمجھوتا نہیں کرتی یہ بچوں کی زید ہے یہ سمجھوتا اور وہ آج بھی دپہر میں بچوں کو سلا دیتی ہے اس ڈر سے کہ گلی میں پھر کہیں کھلونے بیچنے والا نہ آجائے صرف میری گزارش اتنی ہے کہ تین جوڑے بنوالے والا ایک بنوالے اور تھوڑا تھوڑا نا ایسار کا جذبہ قریبوں کا عید پر خصوصی خیال امیروں نے سارا مہینہ گوشت کھایا ہے اور بڑا دب کے کھایا ہے جو نبی پاک کی عمد سے پیار کرے نا رسول پاک کچھ سے بڑا پیار کرتے ہیں اس طرح کرنا عید پہ گوشت کا آرڈر دینا لیکن ایک دن اپنے گھر پکا لینا اور کوشش کرنا کہ دائیں بائیں جہاں گوشت نہیں نہ جاتا تھوڑا تھوڑا وہاں بھی صرف چھوٹے چھوٹے خرچے اپنے کم کر کے تو وہ پھر بھی جیم میں نہیں رکھنے وہ تھوڑا سا نا اصحار اس عید پہ بڑا ضروری ہو گیا ہاں کچھ ہیں ایسے ہی کھا آپ یقین کریں گاؤں میں پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو خیال کرنے پہ شہروں میں جو کہ ہم ایک دوسرے کا حال بھی نہیں پوچھتے آج بھی گاؤں میں کچھ کچھ مکانوں والے اپنے ہمسائے کے گھر فاقہ نہیں ہونے دیتے تھوڑی تھوڑی یہ اپیل ہے میری خاص اپیل ہے یاد رکھنا تھوڑا سا میرا ایک دوست سے بڑا ہی پیار ہے بڑا ہی مجھے بڑی محبت ہے میں ضروری تو نہیں ہر بندے کے موں پہ کھا جائے ان کی بیٹیاں کام کرتی ہیں مجھے ایک صبح انہوں نے بتایا کہ بچیاں کام بچ جاتی ہیں تو میں فجر کے بعد سوتا ہوں اس دی میں سو نہیں سکا بڑا میں عزیزت میں آگیا میں نے کہا کہ بیٹیاں تو وہ میری بھی ہے نا تو اس لیے یہ تھوڑا سا نا میربانی کریں خدا رہا تھوڑا سا نا امت کا درد بھی محسوس کریں بڑی بڑی سوسائٹیاں تو تھوڑی ہیں زیادہ لوگ تو ابھی بھی کچھے مکانوں میں ہیں تو میربانی کریں تھوڑا سا ان لوگوں کا اس عید کے ضرور خیال کریں آج کس رمضان کو میرے ابا جی فوت ہوئے تھے آج کے دن آج کو انیس سال ہو گئے اب انیس سال پہلے میں کہا تھا آپ سوچ سکتے ہیں تو میں نے بڑے ان کے جانے کے بعد راتیں بھی دیکھی ہیں اور میں نے ان کے جانے کے بعد بڑے کٹھل معاملات بھی دیکھے ہیں تو میں نے یہ ذائقہ چکھا ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ جو غریبی کا اور یتیمی کا رنگ ہوتا ہے اس کی اصل شکل کیا ہے وہ میں نے اصل شکل دیکھی ہے تو میں اس کے مدو جذر سے میں واقف ہوں مجھے اس کا پتہ ہے تو میربانی فرمائیں آپ سے میری یہ جرد مندانہ قیل ہے کہ تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں ضرور توجہ کیجئے گا حضرت باجزید بستامی فرمایا کرتے تھے جس نے ہماری چپ سے کچھ نہیں سیکھا اس نے ہماری تقریر سے کیا سیکھنا ہے اب تھوڑا سا نا اشاروں کی بولی بھی سمجھیں اب تھوڑا سا یہ بھی ہو کہ بس بات پوری ہونے نہ پائے اور عرصان کی رغبت عمل کی طرف بڑھ جائے یہ مزاج ہمیں دیا ہے اب تو بھئی آ جائیں آپ صبح بھی تقریر کر دیں دوپیر کو بھی تقریر کر دیں اکشام کو بھی تقریر کر دیں تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب وہ بیان آپ نے جو سنایا تھا وہ دوبارہ سنا دیں تو میں کہتا ہوں پہلے سننے پر عمل ہو گیا تو نہ کریں اب ہمیں تھوڑی باتیں سیکھ کر ان پر عمل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے بڑی سادھی بات میرے اببہ جی بتایا کرتے تھے والا صاحب کہتے ہیں کہ ایک دیاتی بندہ نہ چلا گیا وہ کسی مولی صاحب کی تقریر سننے تو اس زمانے میں آپ کو پتا ہے یہ واشرم کا مروجہ نظام نہیں ہوتا تھا تو لوگ کھیتوں میں دوسری جگہوں پہ پشاب کے لیے جاتے تھے تو مولانا نے ایک احتیاط بیان کی وہ کہنے لگے کہ پشاب سخت جگہ پہ نہ کرو زمین پہ بیٹھ کر ورنہ پشاب کے چینٹیں اڑیں گے کپڑوں پہ پڑیں گے اور حدیث میں سخت حکم ہے اس مسئلے تو کوئی نرم جگہ ہو ایسی جہاں پشاب کریں چینٹیں نہ اڑیں وہ بندہ حمل کرنے والا تھا نا وہ نے نیری تقریر سنن کے سر دھن کے جانا نہیں تھا اس نے اتنی ساری ریت لے لی کپڑے میں بانگ لی اور وہ اس نے کندے پہ رکھی ہویا جہاں پشاب کا وقت آتا پہلے ریت بچھاتا پھر پشاب کرتا تاکہ میرے کپڑوں پہ نہ پڑے ایک صاحب نے اسے کہا کوئی ہفتے بعد چلو بیان سننے چلیں تو کہنے لگا میں پہلے پہ عمل کرلوں یہی بڑا ہے میں نے تو اتنی ساری ریت کندہ تھاک گیا ہے میرا اس دن سے اٹھائی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ نہیں بھی سنو تو کسی اور جگہ میں یہ تفریع تباہ کے لیے یہ بات کو نہ سمجھیں اس سادے آدمی نے جو ہمیں سمجھایا مجھے اور آپ کو اس پر غور کرے کہ کل بھی سنا تھا پرسوں بھی سنا تھا پیر صاحب نے ترسوں بھی کہا تھا شیخ نے پرسوں بھی کہا تھا پچھلے ہفتے بھی کہا تھا تو نے اگر شیخ کی بھی نہیں سنی استاد کی بھی نہیں سنی پیر کی بھی نہیں سنی اور اس دور کے پیر جو صحیح کام کرنے والے ہیں استاد جو صحیح کام کرنے مجبور ہو گئے ہیں بیچارے کہتے ہیں کس کی تربیت کریں کس درد سے کہا تھا حضرت سلطان باہو نے وہ کہتے ہیں اور رب دا طالب کوئی بھی نہیں ملے آ اے تے جو ملے آئے طالب زردہ ہو یہ تو آئے ہیں کاربار سیدھا کرنے فوٹو کھچوانے فلان کام کے لیے یہ تو وہ جو ہم دینا چاہتے ہیں اس کا تو مزاج ہی نہیں پہلے بھی میں نے کہا تھا پھر کہتا ہوں مجھے شوق نہیں ہے خدا مجھے معاف کر دے اس دن سے پہلے جس دن یہ شوق ہو کہ میں صویرے جاؤں گا تو نوٹ لاؤں گا تو شام جاؤں گا تو نوٹ لاؤں گا یہ شوق نہیں ہے طبیعت نہیں ہے من نہیں چاہتا لیکن یہ کہ یہاں بھی آجیں خطاب کر دیں یہاں بھی اوہ خدا کے بندو ہم کہاں اس قابل ہے ہم خطاب کریں ہم نے تو نا یہ ایک ازان دینی شروع کی ہوئی صبح و شام ایک ازان پڑھتے ہیں ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا کہ بارگاہ نبی کے رہو با وفا ہم تو کہتے ہیں ادھر آ جاؤ تھوکریں کھاتے پھروگے ان کے در پہ آ پڑو کافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا ہم تو کہتے ہیں ادھر آو اللہ رسول کی بارگاہ کے طرف رجوع کرو اور وہ ایک جملے پہ اگر تو عمل ہو گیا پیار سے باتیں کرتا رہتا ہوں سب کے ساتھ نہیں کرتا جس کا مجھے پتا ہو کہ یہ تھوڑا سہ لے گا ایک دوست نے مجھے کہا تو آتا ہوں تو مجھے علاقے کے لوگ کہتے ہیں ان کو بلاؤ تو میں کہتا ہوں پورا عمل کرنا میری گلتے تو پھر میں باقیوں کو ابھی لگا جاؤں گا تو اگر تیرہ ہی عمل نہیں ہو سکا تو باقیوں کو میں نے جا کے کیا سمجھانا ہے تو ایک تو آج کی جو رات ہے اس سے پہلے پہلے اپنے آمال کی طرف میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ شب برات پہ ہر مسجد سے زور زور سے رونے کی آواز آتی آنی بھی چاہیے شب قدر پہ آتی ہے عمرے پہ جاتے وقت لوگ مافیاں مانگتے ہیں حج پہ جاتے وقت اور کروڑوں لوگ یہ کام کرتے ہیں سال میں اگر پچیس لاکھ چھبیس لاکھ آدمی یا پچاس لاکھ آدمی حج کرتا ہے اور وہ جانے سے پہلے مافی مانگ کے گیا توبہ کر کے گیا اور کروڑوں لوگ ہیں جو شب قدر میں ہیں شب برات میں ہیں اور انہوں نے کھل کے توبہ کیے تو پھر میرے بھائی صویرے کرپشن ختم ہونی چاہیے نا ملک سے صویرے پچہتر فیصد جھوٹ ختم ہونا چاہیے نا ساری رات تو لوگوں نے توبہ کی صوبہ اسی فیصد حقوق اللہ بعد کا مسئلہ حال ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے صوبہ ملاوت بہت حادتہ ملک سے ختم ہونی چاہیے تو کیا ہم نے سمجھ لیا ہے ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شب برات میں بھی بس ایک رسم ادا کرو آؤ تھوڑی توبہ کرو چھٹی کر جاؤ آئیے شب قدر تو توبہ کرو چھٹی کر جاؤ کیا یہ ہم نے مطلب سمجھ لیا حج کرنے گئے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے رسول کریم کی بارگاہ سے بھی جو ہو کے آ جائے اور بدلے ہی نہ وہاں تک جائے اور بدلے ہی نہ مدینے گئے کعبے گئے کربلا گئے جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے نتیجہ کیا ہے اپنی زندگی نتیجہ خیز بنائیں آج اس خوبصورت موقع پر جب شب برات ہمارے سامنے کھڑی ہے اپنے ذہن میں تہیہ کریں کہ اب ہم نے بدل جانا ہے شگر ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے اللہ معاف کرے چینی چھوڑنی پڑتی ہے من پسند مٹھانیاں چھوڑنی پڑتی ہیں بدلنا پڑتا ہے بلیڈ پریشر ہو جائے تو یارو بدلنا پڑتا ہے اگر انسان کو خدا نہ خواستہ کوئی مرض لگ جائے تو بدلنا پڑتا ہے اولاد پیدا ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو بڑے باپ کو باپ کو بدلنا پڑتا ہے بال سفید آ جائیں تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے انسان کی عمر چالیس سال ہو جائے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے شب برات پہ توبہ کرے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے اب بدل جائیں اب ہم بدل جائیں اب نہ درد ہوتی ہے گاڑی میں بیٹھیں تو کمر پہ درد ہوتی ہے اب ہم بدل جائیں اب لوگ بتاتے ہیں تیرے بال سفید ہونے لگ گئے ہیں اب ہم بدل جائیں اب لوگ ہمیں کہتے ہیں بچے جوان ہو گئے اب ہم بدل جائیں نا یارو اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اوہ خو اب تو آپ اٹھتے وقت زمین پہ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں اب بدل نہ جائیں اب محسوس ہوتا ہے کہ نیند گہری نہیں آتی اب محسوس ہوتا ہے کہیں کہیں جس ہمیں تکلیف ہے اب بدل نہ جائیں اب نہ کئی کلاس فیلو چلے گئے دنیا چھوڑ کے اب بدل نہ جائیں اپنے بہن بانیوں میں سے کجیوں کا جنازہ پڑا بدل نہ جائیں ہم میں سے کجیوں نے ماں باپ دفن کر دیئے پھول ڈال دیئے قبروں پر اب بدل جائیں اب وقت تھوڑا رہ گیا اب کچھ تبدیلی کی طرف آئیں اب توبہ صحیح والی کر لیں اب استغفار دل سے پڑ لیں اب تبدیل ہو جائیں اب اپنے اندر باہر کچھ تبدیلیاں لائیں اب اپنے ظاہر اور باطن کو سواریں اب اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے نا تو کوئی ایسا نہ ہو شرم آئے حضور کے سامنے کھڑے ہوتے حیاء آئے نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے اب کچھ تبدیلی لائیں آج ارادہ کریں کہ آج جو توبہ کریں گے وہ صحیح والی کریں گے آج جو وہاں استغفار کریں گے اللہ کے حضور حاضر ہو کے تو وہ صحیح والا کریں گے اب کچھ تبدیلی کا مزاج لائیں اور پھر ایک اور بات بھی اعز کروں ہمارے ذاتی تعلقات سارے دھوکہ ہیں ہمارے جیبوں میں مال سارا دھوکہ ہے ہمارے بلند و باغ دعوے سارے دھوکہ ہیں ہمارے بڑے بڑے رتبے سارے دھوکہ ہیں بڑے تعلقات تھے بیٹے کے پر ماں بیمار تھی تو اسے صحیح تو نہیں تعلقات کی وجہ سے مل سکی بڑے تعلقات تھے نا بیٹے کے لیکن جب بیماری زور پکڑ گئی تو پھر کیا کر سکا کوئی بڑے تعلقات تھے بڑا پیسہ تھا جے میں بڑا کچھ تھا لیکن جب جنابِ عزرائیل آئے تو پھر کوئی کچھ بھی نہ کر سکا پھر اپنے رہ گئے اور جس کو جانا تھا وہ سب چلے گئے تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہ کچھ نہیں ہیں یہ دھوکہ ہے سچ صرف اللہ رسول کی ذات ہے حقیقت صرف دین ہے اصل صرف وہ بارگاہیں ہیں دھوکے میں نہ زندہ رہو چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑے تعلقات ہیں چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑا پیسہ ہے چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ برادری قبیلہ علاقے میں بڑا اور کچھ بھی نہیں ہے کل من علیہ فال ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے دیکھو زمین کھا گئی سواجوان کیسے کیسے میں مولانا نورانی کی قبر پہ کھڑا تھا تو میں کہہ رہا تھا مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تُو نے وہ گنج ہائے گراہ مایا کیا کیے اتنے اتنے بڑے لوگ تُو لے گئے اتنے اتنے بڑے لوگ اتنے اتنے بڑے لوگ قبروں میں کجھر گئے سلطان محمود غز نبی کہاں ہیں شہاب الدین گوری کہاں ہیں وہ لوگ جو میدانوں میں آکے صرف ان کا نام لیا جاتا تھا تو دنیا کانپ جاتی تھی وہ کہاں گئے اٹھ گئے سب لوگ چلے گئے ختم ہو گیا ماملہ وقت اب ہماری طرف بڑھ رہا ہے اب تیزی ہے اب پیغامِ اجل آیا کئی ہمارے اردگرد سے اٹھا کے لے گیا اب ہمیں بھی تو واپس لوٹنا ہے نا تو کچھ تیاری کر لیں کچھ ارادہ کر لیں اور بارگاہ رب رسول کی اس طرح کی ہے کہ بس جانے کی دیر ہے بس صرف جانے کی دیر ہے صرف جانے کی اور اللہ رسول کی بارگاہ دوستو وہ والی ہے کہ جہانا زیادہ منت بھی نہیں کرنی پڑتی وہ جو چار پانچ لوگ تھے نا مکہ مغرمہ میں انہوں نے بہت ہی اسلام کی مخالفت کی حد کر دی تھی ان کے لئے حکم ہوا تھا جہاں ملے قتل کر دو یہ کرمہ تھے ابن ختل تھے کچھ اور لوگ تھے تو پتہ ہے ان کو کسی نے مشورہ کیا دیا تھا کسی کافر نے مشورہ دیا پتہ سلاہ کیا دی تھی اس نے کہا تھا تم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں بڑے بے عدب ہو کسی صحابی کے کابو نہ آنا مار دیے جاؤ گے اپنی خطاؤں کے سبب سے تم مار دیے جاؤ گے لیکن اگر کسی طریقے چھپتے چھپاتے رسول پاک کی بارگاہ میں پاؤں جاؤ نا اگر وہاں کسی طریقے چلے جاؤ ان نے پوچھا معافی کیسے مانگیں گے موں کیسے دکھائیں گے ہم نے اتنے ظلم کی اتنی زیادتیاں کی کیسے معافی مانگیں گے تو کہنے والے نے کہا کہنے ہی کچھ نہیں تم بس کہہ دینا ہم آگئے اس سے زیادہ تو بات ہی کوئی نہیں اتنا ہی تو صرف کہنا ہے آگئے ہیں اور نہ آتے تو جاتے بھی کہتے بس تم اتنا کہہ دینا انہا لابدہ ازہ تارفا سمتابہ تاب اللہ علیہ نبی کریم علیہ السلام نے فرما ہے بندہ جب آ کے کہتے ہیں یا اللہ میں بھول گیا تھا غلطی ہو گئی انہا لابدہ ازہ تارفا مان جو گیا ہوں مان جو گیا غلطی ہو گئی جب کہتے ہیں میں بھول گیا سمتابہ پھر وہ توبہ کرتا ہے تاب اللہ علیہ اللہ دیر کرتا ہی نہیں سمتابہ سمتابہ